اپنے محطرم مقام کو مولانا نے جناب بھائی سہنواج صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو سچے حمدد اگر مولانا کے ہیں تو اپنے امام کی پیروی کیجئے امام سے پہلے رکو سجود میں جو ہوتا ہے وہ جماعت کا باڑی ہوتا ہے جماعت کا حمدد نہیں ہوتا ہے مولانا نے جو قمد بھائی ہے اس کا ساتھ دیجئے اور مولانا کو میں اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ امائیم سیمانچل میں ایک نئی تاریخ رکم کرے گی اور لاکھوں جو یہاں پر آبادی ہے مظلوم آبادی بھرکتی ہوئی آبادی بھوک سے پریشان آبادی ندیوں سے کٹی ہوئی آبادی پلائن کا دنس جھیلنے والی آبادی ایسے لوگوں کے لئے ہم لوگ انصاف کا کام کر سکیں گے ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے امائیم بیہار کی جانب سے اور جناب بیرستر سو دن عویسی صاحب تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جناب برادر عبداللہ صاحبی عمر قاسمی صاحب نے یہ پروانی دی ہے پارٹی اس کو کبھی فراموش نہیں آج آج سیمان چل کے جنہیں بہت بڑی تاریخ محکم کی گئی ہے ہمارے سیمان جو کی ہاتھ پی دھانگ سبھا کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہمارے بڑے بھائی شان آباد آلم کے ہاتھ ان کے سفر دکھی گئی میں جو کی ہاتھ پی دھانگ سبھا کا میں پرکھڑنا دیکھ شکریہ ہوں اور پچھلے کئی سال سے پورے اخلاص کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لئے ریاستی صدر جناب عبداللیمان صاحب کے گائیڈ لائن اور قومی صدر جناب بیرستر عبدالدین عویسی صاحب کے پیغام کو اردھر تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی لیکن یہ وقت ہے جو محنت ہم لوگ کر رہے ہیں اس محنت کو طاقت میں بدلنے کا اور وہ وقت آ چکا ہے تو نمائندگی جو کی ہاتھ کے اندر مجلس کی طرف سے ہمارے بڑے بھائی شاہ نواز عالم صاحب کریں گے میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میں اپنے تمام کارپنان سے مجلس کے لئے میں یہ درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعہ دن مجھ سے محبت ہے تو آپ کو دکھ ہوگا لیکن اگر آپ کو پارٹی سے محبت ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پارٹی کو امائیم کو اس وقت تامیاب کرنے کی پوری کوشش کیجئے اور میں انشاءاللہ میں اپنے سر سے لے کر پیر تک میں وعدہ کرتا ہوں چوبیس گھنٹے کے اندر جتنے رمے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم پارٹی کو کامیاب کرنے کے لئے پورے بیہار کے اندر خصوصاً جو کیہار کے اندر ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہم پارٹی کو کامیاب کرنے کے لئے ہر حد تک انشاءاللہ محنت اور جتنے جہت ہم جاری رکھیں گے بہت شکریہ اس لئے میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ساری پارٹیاں سب کو لوٹ رہی ہیں خصوصاً مائنورٹیز مسلمانوں کو اگر کوئی مسیحہ ہمدرد آگر کسی پارٹی کے اندر کسی کو دکھ رہا ہے تو وہ مجلز اتحاد المسلمین کے اندر وہ ہمدردی لوگوں کو نظر آ رہی اس لئے ہمیں مل کر اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے انتشار پیلا کر نہیں صدر صاحب میں آپ کو بتاؤں جو کی ہاتھ کے اندر بھی یہ ماحول ہے لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب بک گئے انہوں نے اپنی ایمان کو بیچ لیا میرے بھائی آپ یہ الزام نہ لگاؤ میں بکا نہیں ہوں میں نے کوئی کسی سے کسی طرح کا مجبوری میں آ کر میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ یہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے پارٹی کو مضبوط کرنے کا جو فیصلہ ہے اس طرح میں نے احترام کیا ہے صدر صاحب کا احترام کیا ہے ایم آئی ایم کے پیغام کا احترام ہم نے کیا ہے اسے میں کہتا ہوں اس طرح سے الزامات اس طرح کے الزامات لگانے سے ہماری پارٹی کمزور ہوگی ہماری قوم کمزور ہوگی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ و تبارک و تعالی مل کر ہم لوگ پورے سیمان چل پورے بحار کے اندر جہاں پر بھی ہماری پارٹی لگ رہی ہے ہم لوگ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ہمارے ایم ایل ایس پہنچیں صدر کے اندر تاکہ ہماری ہمارے طلاب جو پروپیگنگے تیار کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم اپنے آواز کو بلند کر سکیں سب سے پہنے میں مینسٹر چناب اصف اویسی صاحب کا ہمارے بڑے بھائی ہمارے اببہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے جناب اکتر امان صاحب جو کی سے ہمارے بڑے بھائی مولانا سالم چکرویدی صاحب تمام مجلس یہ ممبران ہمیں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں مولانا سلیم سالم چکرویدی صاحب آپ کی قربانی سیمانچل کے لیے پارٹی کے لیے اور آنے والے کل کے لیے ایک سبب بنے گا ایک ایک سامپل بنے گا آج ہر پارٹی میں کئی لوگ ہیں لیکن مجھے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں مزرس میں آنے سے لیکن دیکھنے کو ملا سمجھنے کو ملا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جرا ہوا ہوں جو پارٹی کے بھلائی کے لیے پارٹی کے اتسان کے لیے پارٹی کو بھرانے کے لیے کسی بھی قربانی تک کسی بھی حد تک جاتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ کے سرپرستی میں آپ سواؤں کے سرپرستی میں مجھے جو پارٹی کا موٹی بھی سمیدھان ہے جو مشن ہے اس کو میں سیمان چل کے گھر گھر تک لے جاؤں گا اور آپ جیسے تضربہ کار سیاست دات کے ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ سوانچل میں اس شناؤں میں جہاں جہاں سے اے آئیم دری ہے بری ہی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ آگے آئیں گے اور مجھے امید ہے ہر ایک سیچ پہ ہم لوگ فتح حاصل کریں گے اور آنے والے دلوں میں میں سمجھتا ہوں سیمانچل میں سیمانچل میں الیدودین اس لیدویوں نے